بسم اللہ الرحمن الرحیم سدری ویسر لی امری و اہلو لقدتم من لسانی افقہو قومی ناؤد علی مظہر الاجائے تجد ہو اولن لکا فلوائے کل ہم من وغم من شیعن جلی بے علی بے علی بے علی بے علی سلوات دعا ہے پروردگارِ عالم بانی آلی و ایلیس کی تمام حاجات پوری فرمائیں ضرور آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دانا نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت سرمائیں ماں و بہن و بیٹیوں کے پر دے سلامت رہیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہے مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہیں اس دور کی سب سے بڑی دعا پورے پاکستان میں پوری دنیا میں بادشاہ حسین کے ماتمی تہشت گردی کے عذاب سے محفوظ نہیں میرے اللہ با امتیاز کی والدہ کو دیگر جو جو بیمار ہے سب کو شفائی کلی حطا فرما مالے کے ذکر کا واسطہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ ہے میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیر فرمائے درود سارے ملک بلندہ واسطہ قال الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یبائیو مثلی مثلہ درود بلندہ اجازت ہے عشر محرم کے اضائی ایام کا پہلا دن ہے اور خمال عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک اللہ اس طرح ہے ہاں ہاں تین نیکی ہیں اللہ کی اس کائنات میں ایسی ہیں جس میں وہ لا شریک بھی ہمارا شریک ہے ان میں سے ایک نیکی ہے عزداری حسین جس میں وہ لا شریک بھی ہمارا شریک ہے دوسری نیکی ہے علی کے دشمن سے بیزاری جس میں وہ لا شریک بھی ہمارے ساتھ شریک ہے اور تیسری نیکی ہے پردے والے کا انتظار بولو بجرات آلی پہلی مائزے سے مہرمانی کرو مہرمانی جی اللہ استعادل جی بڑی مہرمانی تو آڈیا زندگی ہوں منتوسی جیو تیسری نیکی ہے پردے والے کا انتظار جس میں وہ لا شریک بھی ہمارا شریک ہے میں کوشش کروں گا کہ آج بھی آپ کو نظم کا ایک ٹکڑا سناؤں لیکن میں چونکہ پہلی مہینی سے دس پندرہ مٹ بات کر کے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب کا مزاج کدھر جاتا ہے پھر جیسے اونٹ جس کروٹ بیٹھے گا اسی کروٹ ناکری کریں گے مہرمانی شکریہ چلو ٹھیک ہے جو ہی ہوتے جو ہی ہوتے پھر ٹھیک ہے پھر گل بغیر کسی تمہید تو شروع پہ کر دے کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے اور پھر اس بندے تھے میں دکھ ضرور ہویا جو نے کون جبان سیدھے اچھوٹ کر گیا ہوا امتیار شاہ جی میں اگر نایار پر کوئی تمہید نہیں بنی پھر یوں رہاں کہاں توں بھی ہوئی ہیں تیاسی بھی ہوئی ہیں کوئی نوا بندہ نہ سالے چھو نہیں توں نہ ہوئے تو پھر میرے لفظ دی کیمت دیو میرے جی مولا عیسطان ہے میں کہے کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام میں کسی کی توہین نہیں کر رہا لیکن میں پڑھے لکھے لوگوں سے اپیر کروں گا پڑھے لکھے بچے جو سکول کالی یونیورسٹی لائب گزار رہے ہیں آپ علماء و ذاکرین کو دن پر سنتے رہے ہیں سنتے رہیں گے میں سب سے چھوٹا ذاکر حسین ہوں میرا میسیج اس چھت کے لیے نہیں میں جو بات کروں گا اس کا اس چھت سے کوئی تعلق نہیں ہے سکول جاؤ کالیج جاؤ یونیورسٹی جاؤ گراؤنٹ پہ جاؤ جاگ پہ جاؤ بات کرو اپنے سنی دوستوں سے کہو کہ شیعہ قوم کا ایک نوکر آیا تھا وہ یہ کہہ گیا ہے بندے حوالے مانگیں نوکر کو بلاؤ مجھے حکم کرو میں حوالہ نہ دوں میں تمہارا مجرم ہوں اچھی بات کروں اور پیچھے بیٹھا وہ بندہ ہے صرف اس لیے چھپ کر جائے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں اے زیادتی شوکر دلانا محکر کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے لاکھم بد کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار جی بہتر میں رنال اسلام آخری حلالی بولے ہائے لری جی بابا جی مرشد جی اسطہ انہیں اللہ انہاں بزرگان دیا جنگیاں کرے چچیاں ڈاڑیاں نے دہا دھوچے نہیں جوان ہتھا کرو ہائے لری الحمدللہ بولو میرے نا میرمانی کرو جنگی ہوئی پتر جوانیاں مانو کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے لاکھم بد کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار جیت گئے سیڈی پہ بن دیئے تیری اس کیا بات دی کس ہمیں ایک کمزوری ہے شوقت رضا دی مندلہ مینا بول دا آئے گا تو میں ایک تو اچھا جملہ مشکل جملہ آکھنا جانگا لاکھوں بد کردار ہار گئے بہتر صاحب کردار جیت گئے بہتر صاحب کردار جیت گئے فیشہ میں سمجھا گا وہ بندہ گھروں آئے ہی نہیں جنگی اس جملے دا چپ کر گیا شراب بھی ہار گئے نمازی جیت گئے وہ ترجیم اندولے آخری حلالی جڑا کھڑا ہے بولے ہائے دری جیتے اندہ یہ حسین ہو بندہ بولے ہائے دری تو ترجیم انتو اٹے تو ترجیم انتو اٹے انہاں تھا میں سلام کرا ہوں جی بسم اللہ جی بسم اللہ بولو بیٹا جی ماتمی بیچے ہو بولو ہائے دری نسلہ جیم انتے رہی ہوں قرآن تھی قسم میں مولو پہ گیا گجرات آندا اللہ اکبر شرابی ہار گئے شرابی ہار گئے نمازی بیٹا جی اگر آپ میری حل پہ آمادہ ہو جاؤ یہ یہاں ہے جملہ مشکل ہے میں دل کہہ رہا ہے جس انداز میں دو جملے گجرات میں سنے میں تیسا جملہ کہتا جاؤں پتھر ہار گئے بدن جیت گئے ہائے 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 آج جی اور میں جراعت آ لے ہوں اور پتر جی مندوڑے جی بھاوہ انتیاز شاہ ہائے دری جی نایاب جی جی معاشر تک جی وہاں محسن شاہ راضی رہا جے وہاں محسن شاہ باہوہ 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 پتھر ہار گئے بدن جیت گئے تلواریں ہار گئیں سراپے جی تلواریں ہار گئیں ماتمداری راڈ کام پہ پوری دنیا یہ اشناسوں نہیں ہے ایسے نہ پوری دنیا میں ماتمینوں یہ مجل سے بانت دیں بیٹا مجھے مجھے دیکھنا ہے نہ بیٹا نہ مرسل بولنا ہے ساتھ والے کے ساتھ نہیں بولنا تیری بڑی مہربانی پتھر ہار گئے بدن جیت گئے تلواریں ہار گئیں سرہ پہ جیت گئے یہ اس پہلے ماتمی سے لے کے اس آخری حلالی تک ذکر مظلوم پہ ہاتھ رکھے کھڑوں سخی کے علم پہ ہاتھ رکھے کھڑوں باوضو کھڑوں زندگی میں بہر وضو کے محلیس نہیں پڑی ذکر مظلوم قرآن سمجھ کے سر پہ رکھے گئے ہوں جب تک جیوں گا اس بندے کا مگلود رہوں گا جسے جملہ سمجھ آئے اور وہ بول پڑا قرآن حفظ کر کے یاد کر کے قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا وہ تردیم انگوڑے اس آخری ماتمی نے سلام کران اس آخری ماتمی نے دردے کھل ہوتا ہے جیتے اندر ہے علیہ و بولے ہائے دری جی وہ جی وہ جی وہ سعیدہ ہوں زندگی اومد دے رہی ہیں زندگی اومد دے رہی ہیں نسلہ جی اومدوڑی ہیں شیخ جی تمہارے ارادوں پہ مشیط کو شرم آتی ہے شیخ جی تمہارے ارادوں پہ مشیط کو شرم آتی ہے تم مسجد میں سعیدہ کرتے ہو اور چنت میں کام پجاتی ہے یا رہے مرحبا میری حال دیان کرنا ہے کیا میں کیاکھ ہے قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیچھ کے پڑھنے والے ہار گئے نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا صرف جیت نہیں گیا تیرے جیت گیا کی قسم ہے صبح سے لے کے اب تک کہیں میں نے یہ بات کی ہو میں قبر تک تیرا مجرم ہوں جتنے میار پہ آتا جائے گا اتنے میار پہ شوقت بولتا جائے گا صرف جیت نہیں گیا سونہ سو میل قرآن پڑھتا گیا زمانے کو سمجھاتا گیا ہے زندگی میرے تاپے تب ہی میں زندہ ہوں اور مافیوز بندے گلنے شہرین آیا آپ سمجھ دیں حدیوز بندے گلنے کی عداد لینی ہے جن پتہ لگتا شیر کی اور بندہ بولے ہائے دری اللہ اسطانے نے غازی اسطانے نے یہ ہاتھ سلامت میں بھائی جان میں مطمئن ہو گیا قرآن دی قسم محسن شاہ جی کوئی گلانی کوئی حکمی پورا ہو گیا تو میں مطمئن ہو گیا گجراتے پڑھتا گیا قرآن سمجھاتا گیا ہے زندگی میرے تاپے تب ہی میں زندہ ہوں قذابی ہے میری باندھی جب ہی میں زندہ ہوں قذابی ہے میری باندھی جب ہی میں زندہ ہوں پندہ ایک گدرات میں سنو جو شیعہ گھر میں پیدا اور چکر جائے ہے زندگی میرے تاپے تب ہی میں زندہ ہوں قذابی ہے میری باندھی جب ہی میں زندہ ہوں حسین نیزے پہ پڑھ کر قرآن کہتا رہا یزیدیت کو بتا دو ابھی میں لعنہ رل کے ہاتھ دھومیں اسے کشمہ حجز گرخان کا چاری کجر گیا پستے نبی تھی جس کی سواری کجر گیا نور کے سنا پہ جس نے سنایا کلام حق قرآن ڈوڑتا ہے باہ باہ جی وہ پہ گیا جو بڑی جگہ قرآن حفظ کر کے بسم اللہ بٹا قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا عجیب گھر ہے یہ آل محمد کا کبھی قرآن اترنے سے پہلے پڑھ دیتے ہیں چلو یار چلو یار جوان نہ بولیں بذرگوں کو تو جملے پہ بولنا چاہیے بذرگوں کو تو جملے کی سمجھ آگئی ہے چلو جوان دو چار پیچھے رہ گئے کبھی قرآن اترنے سے پہلے پڑھ دیتے ہیں کبھی بدن کے بغیر پڑھ دیتے ہیں یہ اس شامیانے تک دھیر لگا دوں کتابوں کا شیعہ سنیدوں نے گھروں لکھا ہے کعبے کے این سنٹر میں نضول قرآن سے دس سال پہلے علی نے قرآن کے ہاتھ پہ قرآن پڑھ دیا آئے 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 کیوں آگیا بندہ یار مہینے سے حسین جن سمجھ آگئی تو آئے 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 آئ یار جھر نا میں شوقت ردہ ہاں میرے اندر کمپیوٹر فیٹے میں موضوع تو ہٹ جانے دنیا والو میرے سینے کی زیارت کر لو لے تیرے پورے گجرات جیک بندہ چک کر گیا قبر تک میرا مجھے میں دنیا والو میں شوقت ردہ کہہ رہاں میرے سینے کی زیارت کر لو کیوں میرا دل کا بحیث میں بھی علی رہتا ہے ہائے 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 جی مرشد ہائے گری جب اندر ہے لیو بولے ہائے گری خائم کھوڑا ہے بیٹا کل سے میں کوشش کروں گا میں تو خیر آج بھی پونے ساتھ آ گیا تھا کل سے کوشش کریں گے دس مندرہ میں دور زیادہ مل رہے تاکہ نوکری زیادہ ہو جائے میرا آپ کی کیا بات ہے میرا دل کعبہ ہے اس میں بھی علی رہتا ہے قرآن حفظ کر کے یاد کر کے مسجدوں کے ممبروں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ہار گئے نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا بولتے کیوں نہیں نیزے کی نوک پہ پڑھنے والا میں لفظ کہہ رہا ہوں اور برسر ممبر گجرات میں یکوں محرم کوشن محرم کے آغاز میں اعلان کر رہا ہوں جو بندہ اردو سن لیتا ہے جو بندہ اردو بول لیتا ہے اس کو علی کی ولایت کی قسم ہے وہ بولے گا اسے نہیں اردو مدھا کرتی میں اس سے معافی جاتا ہوں بدترین دشمن حسین مورخ کو اپنے کلم سے لکھنا پڑھا گیا کربلا انسانیت کی تاریخ کا پہلا پڑھا ہے جہاں فطرت کی نفی ہو گئی پانی ہار گیا پیاسے جیت گئے پتر جیون تو اڈے پتر جیون تو اڈے بلے تھکے اور آن دیو بچے بچے جو کرو باتے بولو میرے نال حیدری آپ کے کیا کہنے ان چہروں کے کیا کہنے ان بچوں کے کیا کہنے جی پتر زندگی ہو گئے اللہ کہے تیرے حد سلامت رہ گئے یا علی یا علی فطرت کی نفی ہو گئی ہے کوئی بندہ جو مجھے اس رفس کی قیمت دے کربلا فطرت کی نفی ہو گئی پانی ہار گیا نہ نہ کہا یہی تھا لی گلال نے یاد کرو اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری مسجد نبوی اللہ اور علی کا مشترکہ گھار کی فیدہ اس گھرنے نو چوکر سنننہ جڑا مشترکہ گھر کا جو کر گیا مسجد نبوی باتی کالے بچے نو بھی تھوڑا جیا سام کے رکھنے میں ہم کو نراز نہیں ہوتا بیا انہوں نے یہ درس گائے یہ یونیورسٹی یہ کالیج ہے یہ تھی نانے نراز نہیں ہونے انہوں سمجھانا ہے پہ چلو میٹر زیادہ زیادہ توڑ جائے تو اسی وٹے بول دیا ہوگے بچے سنن دیا انگی میں میٹر زیادہ تو زیادہ پڑھنا گا جتنا زیادہ ہو سکے تو اڈے سپرد کر دی تو اڈی امانت ہے سینے بات میری سمجھ آرہی کیا نہیں آرہی کیا میں کہہ رہا تھا آپ کو یاد ہو شاباش زندگی ہوئے تیری اٹھائیس رجب ہے مسجد نبوی ہے اللہ کا گھر ہے اللہ اور علی کا مشترکہ گھر ہے میرا حسین ہے تیرا یزید ہے یزید کسی نے کسی شکل میں آیا ہوا ہے یزید کسی نے کسی شکل میں آیا ہوا ہے لے چل میں نجف لے چل ایک لکھ دازار بندہ میرے سامنے سی ہیدر آبادہ کلنیڈیا میں جملہ کیا شاید کو بندہ ہو گیڑا جیندہ ہوئے تو نہ بولے ہوئے تیری اپنی مرضی ہے یزید بننا تو آسان ہے نا کسی شکل میں بھی حسین اور یزید میں فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ لفظ فاصلہ ہی چھوٹا ہے پھر بھی کوئی سمجھنا چاہے تو شوقت رضا کہہ رہا ہے یزید اور حسین میں سب سے بڑا فرق ہی یہ ہے یزید آ کے بنتا ہے حسین بن کے آتا ہے ہاں 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 ہی خنیل جینہ یاق قرآن کو آئے راضی ہیں ہائے دری تُسھی جیو تُسھی جیو بیٹا ہی تُسھی تھوڑا جہاں اور بولو میرے نام نراض ہو بے آتے بولو پھر میرے نام یزید اور حسین میں بسم اللہ کرم یزید اور حسین میں آجو آجو بڑی جگہ سب سے بڑا فرق یہ ہے یزید آ کے بنتا ہے حسین بن کے آتا ہے میں آج جہ جملہ آگ چلے ہوں دو وارم ترائے چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس تک کوئی بندہ فون تے منداد دویس جملے دی کوئی بندہ میں نے مل دیا آنکھے پاجی توڑا جملہ ہوں تو سمجھ آیا ہے تر تو ان سلام ہے میں تاویر آجو جہاں کا دس دن میرا جملہ سمجھ کے منداد دے دیا یزید آ کے بنتا ہے حسین بن کے آتا ہے کیوں اللہ کا کام یزید بنانا نہیں اللہ حسین بناتا ہے جی پاجی جی جی پاجی جی بڑی مہربانی جی جی میں گجات کوئی ترجیب اندواڑے کوئی ترجیب اندواڑے ہاتھ اچھے رکھے آجے آئے جاری اللہ کا کام یزید بنانا نہیں اللہ حسین بناتا ہے اللہ آدم بناتا ہے اللہ ابراہیم بناتا ہے اللہ موسیٰ بناتا ہے اللہ عیسیٰ بناتا ہے اللہ ابو طالب اللہ ابو طالب بناتا ہے اللہ محمد بناتا ہے اللہ علی بناتا ہے اللہ حسین بناتا ہے اللہ حسین بناتا ہے اللہ ابراہیم اللہ کا کام یزید بنانا نہیں جو شیطان بن گیا اس نے اسے بھی شیطان بنایا نہیں تھا ہائے 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 یار علماء دا شہر سی ذاکرہ دا شہر سی تجملہ دایا ہو گیا جو شیطان بن گیا اس نے اسے بھی شیطان بنایا نہیں تھا ہاں معصوم میں بٹھایا تھا اپنی شیطانیت سے شیطان بن گیا اللہ کا قوم یزید بناتا نہیں اللہ حسین بناتا ہے آنے والے یزید نے کہا حسین یا بیعت کر یا مدینہ چھوڑ مجھے دیکھ تیرا دل بولے تو دل پہ ہاتھ رکھ تجھے قسم ہے ماں کے مقدس دودھ کی تیرا دل بولے تو داد دے ورنہ ختم ہو گئی آج کی نوکری حسین یا بیعت کر یا مدینہ چھوڑ آنے والے یزید کی آنکھوں میں آنکھے دار کے لئے کہ لالے کا بیعت تو میں کرتا نہیں کی فیدہ اس بندے مشیعہ انداز جملے سے نہ بولیا بیعت تو میں کرتا نہیں رہی بات مدینہ کی لو میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اعلان کر کے جا رہا ہوں آج کے بعد حسین مدینہ نہیں آئے گا مدینہ والے مجھے سلام کرنے آیا کریں گے اے میری قیمت میں راضی ہو گیا قرآن دی قسم میں بزرگاؤں میں راضی ہو گیا تو اڑا کتر جیوے تو اڑی نسل جیوے میں میں ہڑوں تو بات باو امتیاشہ داد ہی نہیں مگل لگا قرآن گواہ آئی تھی مہینس دی سب تو اکھی گل سی سب تو وڈی داد سی چلو بارل جو بھی ہے آج کا دن گزار لو یا بیعت کر یا مدینہ چھوڑ مجھے دیکھو مجھے تو اسی مہینس خراب نہ کرو یا مدینہ چھوڑ فرمایا بیعت تو میں کرتا نہیں یہ رہی بات مدینہ کی لو میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اعلان کر کے جا رہا ہوں آج کے بعد حسین مدینہ نہیں رائے گا مدینہ والے مجھے سلام کرنے آئے کریں گے اٹھائی سے جب کوئل اقلاع چار شابان کو مکہ آگیا یزید پھر کسی شکل میں آگیا حسین یا بیعت کر یا حج چھوڑ فرمایا بیعت تو میں کرتا نہیں یہ بات حج کی لو میں حج چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اعلان کر کے جا رہا ہوں آج کے بعد حسین حج کرنے نہیں آئے گا جو میرے شہر میں آئے گا اس کے ستر حج ہو جائے اوہ سہتھنو سلام ہے اوہ سہتھنو میرا سلام ہے اس گاوتے اٹھے آخری حج ہو گی آئے دری نسنہ جی وان تو آڈی ہیں تو آڈی کیا بات ہے میں قرآن دی قصر میں موسن شاہیڈی دیا نہیں سی نانی اشرا مندیا پھر میں پتا ہوں دا گجرات اشری دائی میں آ رہا سلام بے اس مجمع سلام ہے نایاب تو آڈے میں آرنا ہاں حسین بیعت نہیں کرتا برداشت کرو گے میں پڑھ دیا تو اسی میرا ساتھ دیو گے ہاں اس نے کہا ستر حج میں اتھے جھڑ چلیا ساں پہاں نے انہیں چھیر دیتا تھا پھر برداشت کریا جی جی دی بکی جبال ہو جی دے گردے طاقت ہو جی دے کل فضیل برداشت ہو بھی لی دیا کتران دا وہ بندہ انہیں میری آکھیں چاک پاوے اس نے کہا ستر حج حسین نے کہا سو اس نے کہا سو علی قلال نے کہا پانچ سو اس نے کہا پانچ سو علی قلال نے کہا ایک ہزار اس نے کہا جو کربلا ایک بار جائے اس کا ہزار حج ہے علی قلال نے کہا درتوں کہیں تو مر نہ جائے اکیلے نہیں ماں نبیین مرسلین او امامین او دلین جو ایک بار کربلا گیا اس کا ہزار حج ہے یا محمد کے ساتھ یا علی کے ساتھ اونجڑا نہیں بولے آپ بولتا ہی نہیں ہونوں کیا اکڑا میں خطر جیوان تیرے نسلان جیوان دوالیاں جی میں معاشر تیرہ دیرہ 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 چھیر تو دیتا ہی چھیر تو دیتا ہی اللہ اکبر جیو گجرات جیو گجرات تیرے سنو سلام ہے جو ایک وار کربلا جائے گا اس کا ہزار حج ہے ماہ نبیین مرسلین او امام عادلین یا محمد کے ساتھ یا علی کے ساتھ چلا علی کلال تو ساں اپنی مرید جملے سن کے دعا دے دیتی ہے میری مرید جملہ ہے میں دیارہ ماشر دیمان اسے اندے قدمت بے کے بھی تو ان پھر لینا ہے پاجی تو ساں میرا جملہ کیا داکت ہے میں اپنی مرید جملہ پڑھنا لگا راستے میں حر مل گیا اس نے کہا حسین یا بیعت کر یا کربلا چل علی کلال نے کہا ہر ساری دنیا بیعت مانگے تو نہ مانگ تو خود میری بیعت کرنے والا ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں جی سید جی باوہ جی 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 اے کالو ہی نا اس میں آردہ بندہ چاہیے دا ہے میری ہاں 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 حسین سے میں پہدارِ عزت سجا دوں گا لفظوں سے تم خریدار لے آؤں ہاں 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 حسین کی قسم ہے علی کلال نے کہہ ساری دنیاں بیعت مانگے تو نہ مانگ تو خود میری بیعت کرنے والا ہے علی قلال کربلا پہنچ گیا یزید پھر کسی شکل میں آ گیا حسین یا بیعت کر یا یہ خیمے یہاں سے لے جا فرمایا میں یہ چار خیمے کیا کروں گا قیامت تک میرے نام پہ خیمے نہ لگے مجھے حسین نے میں یہ چار خیمے کیا کروں گا دیکھو کجلاتا لے ہو نراض نہیں ہونا تو اسی میرے ہاتھ جڑے جڑے مشکل جملت داد دیندے ہوگے نہ میں اس تو کھاندہ جانگا یہ میرا مزاج ہے میری طبیعت ہے میں نے یقین ہوندہ جاندہ ہے پہ مجمع میری مرزید ہے قرآن قواہ خوش آمد کرنا دیکھ اللہ ساہی ناوے میرے اندروں آواز پہ آن دی پہ مجمع میرے میار دے جی میں جی میں تُسی رن دے ہوگے نہ وہ جو میں تونوں نمی تو نمی گال سناتا آنگا اس واسطے میرے بانی کی تھی کرو پہلے سیکنڈ ایک ہو رہا ہے تُسو یہ چار خیمے کیا کروں گا قیامت تک میرے نام پہ خیمے نہ لگے مجھے حسین نہ کہنا جزید پھر کسی شکل میں آ گیا حسین پانی بند فرمایا جاہلو میں یہ ذرا سا دریہ کیا کروں گا اگر میں قیامت تک ہر آنکھ کی فرات پہ قبضہ نہ کروں نہیں آیا محسن شاہو بندہ کروں جی رہاں تیاشا نہیں بولے جملے دیو آئی نہیں کرو میلے ستے تو ترجیب ہنتے رہے دو میں ہاتھ اچھے 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 تو آڈی کیا بات ہے تو آڈے سنن بولن دی کیا بات ہے مرجہ اپنے ہی پانی میں ڈوب کر فرات مرجہ اپنے ہی پانی میں ڈوب کر فرات تیرے پاس سے پیاسا چلا گیا حسین جی وہ میں یہ ذرا سدریہ کیا کروں گا اگر میں قیامت تک ہر آنک کی فرات پہ قبضہ نہ کروں مجھے حسین نہ کہنا جنگ شروع ہو گئی جنگ ختم ہو گئی کس احمق نے تمہیں کہا ہے کہ ہار اور جیت کا تعلق مرنے یا مارنے سے نہ ہار اور جیت کا تعلق مقصد سے اللہ نہ کرے جنگ شاہ کو بندہ میں فیر مارے نہ بزرم دھوڑا ہے اس جملے دلہ بندہ نہ بولے بزرم مٹا ہے میرے نام ہار اور جیت کا تعلق موت سے نہیں مقصد سے ہے جو اپنے مقصد میں ہار گیا وہ ہار گیا آپ مرنخ کے سر پہ قرآن لکھ کے پوچھ مقصد حسین کیا ہے مقصد یزید کیا ہے مقصد یزید ہے بیعت لینا مقصد حسین ہے بیعت نہ کرنا مقصد یزید ہے سر جھگانا مقصد حسین ہے سر نہ جھگانا آپ مرنخ کے سر پہ قرآن لکھ کے اسے پوچھ جنگ ختم ہو گئی جنگ کے بعد دو بندے جب آپس میں لڑتے ہیں لڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے ایک ہار جاتا ہے ایک جیت جاتا ہے جیتنے والے کا سر اونچا ہوتا ہے ہارنے والے کا سر نیچے ہوتا ہے تجھے اپنی ماں کے دول کی قسم ہے تُو مجھے بتا گیارہ محرم کو کافلے لکھ لے ہیں سر نیچے کس کا ساتھ ساتھ لڑے بول سکتے ہو بولو ہائے دری تجھے ماں کے مقدس دود کی قسم ہے مجھے بتا جنینہ فتح تو دیکھئے حسین کے قسم جنینہ فتح تو دیکھئے حسین کے قسم کسے جبانے چلے تھے اسے اٹھا کے جنے جی وہ جی وہ مولا اس طرح دینے چلو انشاءاللہ مول بڑیاں رہے گا بڑا سواد آئے گا توڑی نال ہاں 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 میں طبیعتاً ایسا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ کسی مشکل بات پر بولا اور کوئی بندہ مشکل بات پر مصرہ کہہ دے شیر کہہ دے مجھے اور زیادہ اچھا لگتا ہے میں بس چاہیے رہا ہوں کہ آج میں سلام ایک پڑھ لوں اس لئے گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں آپ کا پیار بھی دیکھ رہا ہوں آپ کا پیار مجھے کہہ رہا ہے کہ سلام ایک ضرور پڑھنا ہے اس لئے میں وہاں تک سفر کرنا چاہ رہا ہوں رکھ مورک کے سر پر قرآن اس غنگ میں جیتا حسین جو جھکانا چاہ رہے تھے وہ اٹھا کے چل پڑے بیٹا جی بہت شکریہ ناوہ بڑیاں مہربانی بیٹا جی بہت شکریہ جو جھکانا چاہ رہے تھے وہ اٹھا کے چل پڑے اب کس بات کی لڑائی ہے خدارہ اب بمپلاس بند کر دو کس بات کی دہشت کر دی ہے کس بات کی قتل غارت کری ہے کیوں کالے کپڑے والے بندے کو شہید کر دیتے ہیں کس بات کا جھگڑا ہے کالے کپڑے میں صرف ہیہ نہیں ہے حسین صرف شیہ کا رہبر نہیں ہے تو میں کسی نے غلط بتا دیا ہے کہ حسین کو ماننے کے لئے شیہ ہونا ضروری ہے نا 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 آپ مجھے قابلے چل حسین کو ماننے کے لئے نہ شیہ ہونا ضروری ہے نہ سنی ہونا ضروری ہے نہ مسلمان ہونا ضروری ہے حسین کو ماننے کے لئے انسان ہونا ضروری ہے یہ روب کماری شیعہ تھی یہ ہندو شورا سارے شیعہ تھے یہ عیسائی شورا سارے شیعہ تھے کس کس نے نہیں مانا ہوسین اللہ کس کائنات کا کوئی بندہ گھر سے باہر جائے گھر واپس آئے اس کے گھر میں چار عورتیں بیٹھی ہو ایک ماں ہو ایک بہن ہو ایک بیٹی ہو ایک بیوی ہو شیعہ سننے کی کوئی کہہ نہیں ہے اگر اس سے پتہ چل جائے ان میں سے ماں کونسی ہے بہن کونسی ہے بیوی کونسی ہے بیٹی کونسی ہے تو سمجھے حسین کا ایسا ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے میں کروڑ واری سلام کر رہا تو آنے ساتھ ہوں میرا مہترم بزرگ ناظرم صاحب بہن بہت چنگا لگے دیکھو کہ جملے سے دوڑا ہاں پرچھو ہزاروں سال جیو صدا سکھی رہو نہ 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 حسین جیت گیا مورنخ نے کہا عزید ہار گیا جب جنگ ختم ہو گئی اب لڑائی ختم ہو گئی اب کس بات کی دہشت کر دی ہے کس بات کا قتل ہے کس بات کا جھگڑا ہے کیا تمہارے ملک میں کبھی الیکشن نہیں ہوئے تو الیکشن کے نتائج میں کیا ہوتا ہے جیتنے والے کے ہامی ہمیشہ جلوس نکالتے ہیں میں نے ان کی آکھا میں نے یاد یوں کی گلہ کرا جڑا جیازید نہیں بولے ان کی آکھا میں جیتنے والے کے ہامی ہمیشہ جلوس نکالتے ہیں جیتنے والے کے ہامی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں گجرات میں جو جیت گیا ہے وہ اسمبلی حال اسلام آباد میں بیٹھا ہوئے ہیں جیتنے والے کے ہم ہی یہاں بار سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں پریشان کھڑے ہوئے ہیں کہ جیت کا جلوس کیسے نکالتے ہیں اچانک کسی بزرگ کا گزر ہوتا ہے بابا شکر بہت انکازمی گزر جاتے ہیں پوتر کیوں کھلوتے ہو ماتمی کیوں کھلوتے ہو وہ بابا جی ہم نے جسے ووٹ کیا ہے جسے سپورٹ کیا ہے وہ جیت گیا ہے وہ اسمبلی حال میں ہے ہم یہاں گجرات میں ہیں جیت کا جلوس نکالنا ہے جلوس کیسے نکالیں بابا جی کیسے یار یہ کچھ سوچنے والی بات ہے جیتنے والے کا انتخابی نشان اٹھا دو جیتنے والے کا لگ اٹھا دو بڑی نارمل سی بات ہے بڑی سنس والی بات ہے سامنے کی بات ہے جیتنے والے کا راجی رہے ہیں جیتنے والے کا انتخابی نشان اٹھا لو جیتنے والے کا کالم اٹھا لو جیتنے والے کا جھنڈا اٹھا لو جیتنے والے کی کوئی سواری ہے تو وہ سجا لو آئے 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 سواری سے جا کے کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی اس بادار میں کبھی اس بادار میں بھئیہ نہ میرا قصور ہے نہ تیرا قصور ہے جاب آف نیچر یہی ہے جیتنے والے کے ہامی ہمیشہ جلوس نکالتے ہیں ہارنے والے کے وارث ہمیشہ یہی کہتے ہیں اپنی گلی میں رہے ہیں خوشی سے میں نے خریدا یہ غم حسین کا ہے صدقے کلان واری سلام اس بند انجڑا اس مصرے سے بولیا میں چالی منٹ باوا گال کیتی ہے مصرہ پڑھنواستے چالی منٹ باوا گال کیتی ہے میں جنت کیتی ہے میں پیانا خوشی سے بینے خریدا لوگ خوشی سے خوشی خریدتے ہیں ہم وہ پاگل ہیں حسین کے ہم خوشی سے غم خریدتے ہیں میرے بانی میرا پھر پتر جی منٹ وارڈے پتر جی منٹ وارڈے قرآن دیکھ کر سمجھ چٹی داڑی ہے تو وارڈی دے تو وارڈے ساتھ اٹھن دی کہاں میں نے انتنا خوشی ہو رہی ہے میں تو انداز ہی نہیں سکتا لوگ خوشی سے خوشی خریدتے ہیں ہم خوشی پہ اتنا خرچانی کرتے ہیں جتنا غم خریدنے پہ کرتے ہیں آہ شیعہ گھر کی کوئی ماں ڈھونڈ کے لیا چھوٹا سا بچہ ہو اسے صرف بلیڈ کا کٹ لگ جائے گا بچہ چھپ کر جائے گا ماں روتی رہے گی میرے بچے کو بلیڈ لگ گیا ہے بچے کو کانٹا چھپ جائے بچہ آرام کر جائے گا ماں بے چین رہے گی جس گھر کی ماں کانٹا چھپنے پہ بے چین رہتی ہے اس گھر کے ماں جب بچہ پہلی بار زنجیر کا ماں تم گھر کے آتا ہے خاندان میں بتاتی ہے میرے پتر نے زنجیر مارے ہیں ہوئے 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 توڑی کیا بات ہے قرآن دیکھ قسم ہے توڑے بولر دی کیا بات توڑے میار دی کیا بات پچھلے بندے بھی بولیا کرو لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہے میرے پتر نے زنجیر مارے ہیں خوشی سے میں نے خریدہ یہ غم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین پڑے گجرات ہے میں گجرات کھلو تھا تو میں ضمیر کی چھتی داز نہیں ملی تو میں نورمان بڑا لگا ہے خوشی سے میں نے خریدہ یہ غم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھ دوں یہ ہاتھ میرا صحیح پر کلم حسین جی بابا جی 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 کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھ دوں جوانی ہو گئے تیری اللہ تین جوانی نصیب فرماوے یہ ہاتھ میرا صحیح پر بولو کلم حسین کا ہے اے بابا جی میرا بچہ بھی مارے تو ہی سید بادشاہ ہو تو اسی ماتنیوں سرکار دے اے کپوکا مار دے جو پانی تھے لیا پترا اے میں کئی واری بیکھے ہیں جا شاوکتردہ ممبرت آخری ہے فقیر پیر کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ یہ دم درود میں سارا ہی دم ہو سکتا ہے جی کلوڑا ماری سلام ہے تو انہوں نہ تھا نو پھرے آخر دے اٹھیں نو فقیر پیر کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کہے جیدہ ہلاک کی ہوئے معلومی نے ایک آنسو کے بدل جنت ایک آنسو کے بدل جنت وہ جی شاوکت رضا پڑ گیا فلاں پڑ گیا فلاں پڑ گیا ایک آنسو کے بدل جنت اور یار تو بات ہی نہیں سمجھ رہا بس ایک عشق کا قطرہ ہے خلد کی قیمت تُو نے یہ آنسو لیکھا ہے اور میری بات سمجھ مولوی یہ آنکھ میری صحیح اس میں نام ہوں وڈی کیا بات تُسی جی وہ یہ آنکھ میری صحیح اس میں نام حسین کا ہے یہ آنکھ میری صحیح اس میں نام حسین کا ہے جن بچوں کے پاس سیل محفوظ ہے تمہاری منت کر رہا ہوں جو بچے میسیج کر لیتے ہو تو صبح نہ ہوں نے دینا منت کر رہا ہوں تمہاری صبح نہ ہوں دینا صبح سے پہلے میرا یہ شیر جہاں جہاں تمہاری رسائی ہو وہاں وہاں مان دینا کہ شوقت رضا ممبر پہ کہہ گئے کوئی تو مفتی یا ملنا کو یہ خبر کر دے نماز پڑھتے ہو یہ بھی کر رہا ہوں اوہ صدقے اوہ صدقے نعم دولے تو اوہ مزیرات صدقے دومے ہاتھ اچھے حلالی کوئی تو مفتی یا ملنا کو یہ خبر کر دے میں کیسے مانو کے رویاں وہ باد قتل حسین میں کیسے مانو کے رویاں وہ باد قتل حسین کہاں ہسین کا کا Aim ہاں ہاں زندگی ہوگا تیری زندگی ہو گئے تیری مولادی قسم میں مقادتا سی پھر چھیڑتا ہی بیعتی اثر یہی تھا تقاضی یزید کا بیعتی اثر یہی تھا تقاضی یزید کا پر مایوس تو کوئی بھی سوالی نہیں گیا بیعتنکی حسین نے سر دے دیا اسے اس در سے تو یزید بھی کھا اور میں نہیں پتا وجہ دے استخارہ نہیں آیا کونی بولیا جو دنال میری گال کونی جی پتر جی پتر جی پتر جوانیاں مانو میرے پتر جینا کھان دے یلی دے پتران دائے وہ بولے ہائے دری بیعتی اثر یہی تھا تقاضی یزید کا اور مایوس تو کوئی بھی سوالی نہیں گیا اور صدقے بیعتنکی حسین نے سر دے دیا اسے اس در سے تو یزید بھی چاند کی ادھیری راتوں میں اٹھارا بھائیوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں نانا کی قبر پر جانے والی دن کی روشنی میں گھر سے باہر ہائے ہائے دیانے پردے ہو ان دوانے حکم ہوا ہے ایک سید آدھے کا مابا محسن شاہ جی آج صرف اتنا بتانا ہے کہ اللہ نے تجھے بنایا کیوں رونا روتے لیے اپنی مرضی کل سے تفصیل سے تیاری کے مسائب تمہیں سناؤں گا ایک حکم کیا ہے ماجین نے بس اس کی تعمیل سن لو زندہ زینب مر کے نکلی ہے قرآن دے قسمیں اے میار ہے گزراتا تیری اندھییاں در پردہ ہوئے شاباش میرا پتہ کس کو ہم کا جوان یوں رہتا ہے یہ دیکھو تو سہی پڑھا کیا میں نے میرے جوان کی آنکھ میں سوابی ہے میں خوش آمد کروں تو اگلا سانس نہ آئے میں فضیر پڑھتا رہا ہوں بھائی روتا رہا ہے عزت حسین کی قسم میں میں فضیر پڑھتا رہا ہوں بھائی روتا رہا ہے میں نے کہا زندہ زینب مر کے نکلی ہے مدینہ سے جڑے سیدہ دے بیٹھے ہو میں کنیز دا پترہ میں ایتوڑے نوکر دی اولانا سیدہ دے گو میرا ترلہ جی پہ تسی حد ضرور ماری ہے جی سینے دے ایر سیدہ دی اپنی مرضی ہے میں آپ کنیز دا پترہا پہلا قدم علی کی بیٹی کا گھر سے بار آیا نا غازی نے امامہ اتار کے حسین کے پاؤں پہ رکھے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا مجھے سو بار مار دے زینب با جی بابا جی 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 حکم ہورا کرنا ہے تعمیل حکم کرنی ہے غازی نے کہا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا سو بار زمانہ مجھے قتل کر دے اور علی کی بیٹی گھر سے باہر نہ آئے زہرہ کلال کیا تیرے جانے سے دین بچنی جائے گا حسین نے کہا میرے جانے سے دین بچ جائے گا عباس نے کہا جب دین بچ جائے گا تو بہن کو کیوں لے کے جارے ہو میں شیعہ نہیں مانتا اس بندے کو جس نے ہائے نہ کی حسین نے کہا غازی تجھے کس میں کہا ہے میں زینب کو دین بچانے کے لے کے جارے ہوں دین میں بچاؤں گا مجھے زینب بچانے صدقے صدقے ہو تیرے ماتن کو مات عباس دین میں بچاؤں گا مجھے زینب بچائے گی میں پی پی زینب سلام علیہ دے روزے تکھلو کے جملہ آکھے ہیں قرآن تکس میں نایاب من وگلا سان آوے جے میں چھوٹ بولا علماء امام اتار کے ماتم کی طے میں کہ کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں بندے ہوئے ہاتھوں سے حسین بچانے والی بہت امیرے و بندہ جدہ حق نہیں آیا سینے دین رونے کے ہیں دین ماتم کے ہیں تیری اپنی مرضی دویا سے شاواز یہی حق تھا میرا بیٹا ماتنگرنے کا یہی حق تھا کھلے ہوئے ہاتھوں سے اللہ تو اڈیہ بینہ دے پر دے سلامت چار یا پانچ منٹ اور تعمیل حکم ہو جائے یہ جو کل کی رات گذری ہے نا کربلا کے باہر یہ آخری رات ہے حسین کی سفر کی خیمے لگائے نا والی کربلا نے اب باسنے والی کربلا کے قدموں پر سر رکھے کہا مولا کافلہ میں نے ترتیب دیا ہے مجھے پتہ ہے کافلے میں اوٹ کتنے تھے گوڑے کتنے مرد کتنے عورتیں کتنی ہیں مرد کتنے ہیں مولا چالیس اوٹوں پہ علی کی بیٹی نے اکبر کی شادی کا سامان رکھا ہوا ہے مولا پچیس اوٹوں پہ علی کی بیٹی کی چادریں پڑی ہوئی ہیں پتچیس اوٹوں پہ میں بچوں کے لیے پانی کے مشکیدے ہائے اوہ صدقے اوہ صدقے ہیں جیڑے کارلین دیو ماتم جو ملا میں ایک اور پڑھنا ہے تیری اپنی مردی ہے پتچیس اوٹوں پہ میں پیاسے بچوں کے لیے مشکیدے رکھ کے لے آئے ہوں مولا کافلہ میں نے بنایا ہے ترتیب میں نے بنائی ہے نام میں نے لکھا ہے مولا چار پائن دن ہو گئے ہیں میں جرت کرتا ہوں آپ سے پوچھوں پھر سوچتا ہوں آپ محسوس نہ کر دیں مولا کیا کافلے میں کوئی شخصیت ایسی بھی ہے جسے آپ نے بلایا اور مجھے نہ بتایا ہو نہیں تو ان سمجھ نہیں آئی تو ان سمجھ نہیں آئی اے گجرات دنا ہے آپ جو گل سمجھ آگے ان دی ماتم ہو جانتا اب باس کیا مطلب مولا میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں ہمارے کافلے میں ایک مستور ہے جس کا نام فیرست میں نہیں ہے مولا ناراض نہ ہونا اس مستور کی نشانی یہ ہے اس کے سر پہ چادر نہیں ہے اس کے پاؤں میں نالین نہیں ہے وہ بندہ میل اس کے بعد مافی مانگے گا حسین سے جس کے پاس ہاتھ ہوئے اور سینے پہ نہ آئے مولا جب اوٹ دوڑتے ہیں وہ ننگے سر ننگے پاؤں اوٹوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی ہے اور اس کی آواز آتی ہے ہائے ہو میرا حسین اوہ حسین میں تیرے بغیر مدینے میں کیسے رہوں حسین کا پاس یہی نشانی ہے یا کوئی اور نشانی بھی ہے نہ کر سکو ماتم حسین کی ماں سے ماں بھی مانگ لینا رہا دینے کا مولا ایک نشانی ہے اس کے کپڑے کالے ہیں اس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے حسین کا پاس وہ میری ماں بطول ہے اب پاس جس دن سے میں نے مدینہ چھوڑا ہے ماتم ماتم کوئی پتہ نہیں زندگی کس مورڈ میں ختم ہو جائے عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ کتنا پیار ہے حسین کی ماں کو ماتمیوں سے یہ سوال تھا سید آدھے کا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بھائیوں جتنا میں احترام کرتا ہوں حکم کر دیا انہوں نے بس اسی کی تعمیل اور اسی پہ آج کی گفتگو چھوڑ دوں گا کوفہ کی رہنے والی ایک مومنہ جس کا نام ہے مقتل میں ناصرہ میں پڑھ لوں اللہ کرے گجرات ہے ناصرہ روایت کرتی ہے میں اپنے گھر میں زنان عاشرہ کیا کرتی تھی ہر سال ایک ذاکرہ میرے گھر میں رات کو پڑھتی تھی دھیر ساری مستورات آتی تھی کہتی میں بیوہ خاتون تھی میری ایک بچی تھی میری بچی پہلے فرشی اذا بچھاتی تھی پھر تبرک تیار کرتی تھی میں بڑھی اور دروازے پکڑیوں کے تقسیم کرتی تھی ناصرہ کہتی ایک سال محرم سے دو مہینے پہلے میری بیٹی کی شادی ہوئی جب سے بچی کے رکھتی ہوئی میں یہ سوچ سوچ کے رونے لگئی اللہ جانے اب حسین کی مجلس کیسے ہوگی اللہ جانے اب فرشی اذا کون بچھائے گا تبرک کون بنائے گا اللہ جانے اب ماتمیوں میں تبرک کون باتے گا مستورات کی خدمت کون کرے گا ناصرہ کہتی سوچتے سوچتے لوٹیس زل حج کا دن آگیا ناصرہ کہتی میں گھر کی چھت پہ چڑ گئی میں نے آسمان کی طرف دیکھے کہا اللہ کرے محرم کا چاند نہ چڑے اللہ کرے محرم کا چاند نہ چڑے ناصرہ آئے نہ میں پریشان ہوں کہتی میں سوچ نہیں تھی اچانک محرم کا چاند نظر آیا کہتی میں جی بھر کے روئی میں نے چاند کی طرف دیکھے کہا چاند تو تو آگیا اب تو مجھے بتا میں بڑی عورت ہوں بیوہ مستور ہوں نیاز کون پکائے گا فرصے عذا کون بچائے گا تقسیم کون کرے گا نیازرہ کہتی میں چاہت سے باتیں کر رہی تھی یا میرے گھر کے دروازے پہ دستہ گئی شیو تو نویازی رہا واسطہ برداشتوں میں نے معاف کر دیا نیازرہ کہتی میں نے اپنے آپ میں سوچا اس وقت میرے دروازے پہ کون ہو سکتا کہتی جلدی سے چیڑی ہوں نہیں جوتری گھر کا دروازہ کھولا کیا دیکھتی ہوں سامنے ایک بی بی ہے جس کے ساتھ چادہ میری پی ایک مستور ہے ساتھ ایک چار سال کی بچی ہے نیازرہ کہتی نہ میں نے اس بی بی کو دیکھا ہوا تھا نہ اس بچی کو دیکھا ہوا تھا کہتی میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی تم کون ہو میرے دروازے پہ کیوں آئی ہو میں تمہیں نہیں جانتی میں تمہیں نہیں جانتی میں ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں ساری رات کروٹ نے پدل پدل کے وہ بندہ حسین کی ماں سے معادت کرے گا جو آئے نہ کر سکے کہتی وہ جو بڑی بی بی تھی اس نے کہا بی بی ہم غریب لوگ ہیں ہم نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کرنے کے لیے کہتی میں نے کہا بی بی تم نے ٹھیک سنا ہے میں نے اپنے گھر میں غریب حسین کی مئی سے کروانی ہے مجھے کام کرنے کے لیے ضرورت تو ہے لیکن میں بڑی غریب ہوں میں بڑی غریب ہوں میں نظرانہ نہیں دے سکتی میں حدیہ نہیں دے سکتی کونے یار دو شیعہ رہے نہ کرے کہتی ہے بڑی بی بی چوپو گئی چار سال کی بچی آگے بڑی اس نے کہا کام تیری مردی کے مطابق ہوگا نظرانہ پس اتنا ہے گھر کے کسی کونے میں بیتھ کے حسین کو رونے کی اجازت انسا ہوئے ہے مجھے کسی نے رونے نہیں دیا جب میں روتی تھی کوئی تمہچیں مارتا تھا کوئی تازی ہنے مارتا تھا کوئی گھوڑے ماتم کرنا کرنا ماتم کوئی گھوڑے کے ساتھ دوڑاتا تھا کوئی اکیلے اونٹ پہ کہتی ہے میں نے کہا بچی میں تو مہین سے گرائی غریب کرونے کے لیے رہی ہوں کہتی ہے مہین سے شروع ہو گئی چھوٹی بی بی فرش ادا بشاتی بڑی بی بی نیاز بگاتی سب سے بڑی بی کی دروازے پہ بیٹھ کے مومنات میں تقسیم بھی کرتی شکریہ بھی ادا کرتی آخری جملہ کہتی ہے شبعہ شور ہو گئی اس بڑی بی بی نے مجھے بلایا بلا کے بی بی تم ہمارے کام سے راضی ہو میں نے کہاں راضی ہو اس نے کہا پھر ہمیں اجازت ہوں جا رہی ہیں ہم نے کربلا جانا ہے یہ کہتی میں نے کہا بی بی کہاں اوفا کہاں کربلا آدھی رات کا وقت ہے کیسے جاؤگی کہتی اس بی بی نے کہا میں نے جانا ضرور ہے میرے اکبر میں آزان دے گی میرے اکبر کی آزان نہیں آتا ماتم تو سر نیتے کر لے نہیں آتا ماتم تو مقدر دے رہا میرے اکبر کی آدھان کا وقت ہے کہتی میں نے کہا بی بی اس وقت کیسے جاؤگی اس نے کہا جو روز شام سے آ جاتی ہے وہ کربلا نہیں جا سکتی پہچان میں حسین کی ماں ہوں جو تبرک بگاتی رہی ہے اس کی بہن ہے جو فرس ادا پچھاتی رہی ہے غریب کی زخمی بیٹی ہے اور ہمیں حسین کے مات بھی بڑے اچھے لگتے ہیں اور مجھے اپنے بچے کے ازاداروں سے بڑا مات ابھی مشکل شکر مات ابھی مات ابھی